تیمور صاحب کل پورے ملک میں اسلام بات سرکر کراچی تک مظاہرے ہوئے تجاج مظاہرے کیے پاکستان تحریک انصاف نے اور مہنگائی کے نام پر کی ایک تو لگتا ہے یہ ہے کہ اب ان کو شاید سمجھ آ رہی ہے کہ ملک میں جو اصل ایشو ہے اس کو جاگر کرنا ضروری ہے اگر عوام کی جو ہے انہوں نے رسپانس لینا ہے کتنا بڑا وہ رسپانس تھا کیسا چیلنج تھا آپ کو امران خان صاحب نے اپنی تقریر میں کہا ہے کہ الیکشن کراؤ ہول پولز اور ریڈی فور اینار کی تو آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح کی سٹویشن جو ہے وہ آنے والی ہے اگر مہنگائی ایسی رہی اور امران خان صاحب کا مطالبہ آگے بڑھتا رہا تو پھر آپ کو ایک وقت آئے گا الیکشن کرانے پڑھیں گے ورنہ عوام کا جو حجوم ہے وہ سڑکوں پر اس کی تعداد بڑھتی رہے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت بہت شکریہ مجھے دعوت دینے کا سب سے پہلے تو ہمیں ایک چیز سمجھ لینے چاہیے کہ خان صاحب کا جو غبارہ تھا اس میں سے ہوا نکل چکی ہے تو جب غبارے میں سے ہوا نکلتی ہے نہ تو وہ نظر آتا ہے نہ تو کوئی اس کو دیکھ سکتا ہے ہاں وہ کچھرہ ضرور کرتا ہے تو خان صاحب بھی وہی کچھرہ کر رہے ہیں آپ نے دیکھا جو بائیس لاکھ لوگ آنے تھے اس نابعہ تو وہ بائیس لاکھ کیا دو لاکھ کیا بیس ہزار بندہ بھی نہیں پہنچا سکا لوگوں نے ان کو مسترد کر دیا ہے لوگ سمجھ گئے ہیں کہ ان کے جو دعوے تھے وہ دعوے جھوٹے تھے چاہے وہ ان کے حکومت میں آنے سے پہلے کے بعد ہے چاہے ان کے حکومت میں رہنے کے بعد ہے یا پھر جو حکومت سے جانے کے بعد ان لوگوں نے ایک مزاق عوام کے ساتھ بنایا اس ملک کے ساتھ بنایا جھوٹے گھنونے الزام لگائے دوسرے ملکوں پر ہمارے ملک کے لیے جو کہ بلکل غیر ضروری تھے اور اس میں صرف اور صرف انہوں نے اپنا فائدہ اٹھانے کی کوشش دی تو شروع میں ان کا بیانیاں واقعی لوگوں کو سچا لگا سمجھ میں آیا اور آپ نے کچھ رسپونس دے گا اب تو خان صاحب خود تھنڈے بھی لگے میں ہیں اور میرے خیال سے جو پچھلی بار ہوا ہے اس کے بعد سے یہ خود بہت بار سوچیں گے ایسا کچھ کرنے کے لیے اور جو کل ہوتے رہے جہاں جہاں پہ میں نے کچھ تھوڑے بہت دن کے دھرنے وغیرہ دیکھے تو شو آپ کے سامنے تھا میرے سامنے تھا تمو صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ پر کوئی پریشر نہیں ہے انتخابات کے حوالے سے اور جو آپ کے ذہن میں ایک ڈیو ٹائم ہے اسے پر انتخابات ہوں گے کسی قسم کا ایسا پریشر نہیں ہے کہ جس کے سامنے جو ہے وہ جھک جائے موجودہ دیکھیں جی کچھ کورٹرز جو ہوتے تھے جہاں سے پریشرز آتے وہ الحمدللہ بالکل نیوٹرل ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ اس ملک کی اکانومی کو اس ملک کو واپس بیک آن در ٹریک لیا جائے اور انہیں ٹوٹل چیزیں سیاستدان اور حکومت پر چھوڑ دی ہیں لہٰذا پریشر باقی بچا عمران نیازی کا تو وہ کوئی پریشر نہیں ہے آپ کے سامنے آصف علی زرداری صاحب ہیں تو جتنا وہ پریشر لیتے ہیں وہ آپ کو بھی پتا ہے ہمیں بھی پتا ہے اور پاکستان کی عوام کوئی پتا ہے انشاءاللہ فیصلے بہتر ہونے ہیں افکوس میں مانتا ہوں مہنگائی ہے افکوس لوگ پریشان ہیں پر یہ مہنگائی کون لیا یہ آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل کس نے سائن کی اور بلی کا بکرا ہم بنے بالکل کیونکہ ہمیں پاکستان کی ریپوٹیشن کو ایڈ سٹیک نہیں لانا تھا جو ملک عوامی متحدہ کے ساتھ یا آئی ایم ایف جیسے کسی ادارے کے ساتھ کوئی کمیٹمنٹ کرے اور اس کو پورا نہ کرے تو اس ملک کے لیے بہت زیادہ مسئلے مسائل ہوتے ہیں اور ان مسئلے مسائل میں پاکستان کو یا پاکستانیوں کو بالکل بھی ڈالنا نہیں چاہتے اور میں سمجھتا ہوں جو معاشری جو پاکیجز آئے ہیں جو نیا بجٹ آیا ہے جو امپورٹ پر بین ہوا ہے اس کے بعد کچھ وقت میں ہم واپس اپنے پیروں پہ کھڑے ہونے جیسے ہو جائیں گے پر میں سمجھتا ہوں عمران خان والے پانچ سال یہ اور پانچ سال اگلی والی بات نہیں کرتے پر میں سمجھتا ہمیں چند ماہ درکار ہے